بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران اسرائیل کے اندر گھش گیا ہے نہ صرف گھش گیا ہے بلکہ اس کے جو خیبر میں زائل ہیں انہوں نے اپنا اثر دکھایا ہے اسرائیل کے کون کون سے فوجی اڈے اور کون کون سے ائرپورٹس کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اس وقت دنیا میں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے اور اب امریکی صدر کی چھوٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں اور اس سب کے بیچ میں جہاں غزہ سے لے کے ایران ایراک پوری دنیا میں مسلمان اس وقت جشنک منا رہے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک ملک اور مسلمانوں کا بادشاہ اردن کا جو بادشاہ ہے اس نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری کی کیسے غداری کی اور اس وقت یورپی میڈیا کیا بتا رہا ہے اور ایران نے کتنی کامیابی کے ساتھ اس آپریشن کو مکمل کیا ہے اور امریکہ کس طرح سے پیچھے ہٹ گیا ہے یہ بڑی ہی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آپریشن کی یا اس حملے کی خاص بات یہ ہے کہ ایران نے اپنی سرزمین سے حملہ کیا ہے نمبر ون یعنی آپ یوں سمجھئے کہ ایران اور ہم ہمسائے ہیں ہمارے ہمسائے ملک سے براہ راست یہ میزائل اور ڈرونز جو ہیں بھیجے گئے ایسا نہیں ہے کہ اس نے اسرائیل کے ہمسائے میں شام کا استعمال کیا ہو اراک کا استعمال کیا ہو یمن کا وہ ایک الگ معاملہ اس کو الگ سے بتاتا ہوں لیکن چونکہ اب ہوا یہ تھا کہ دمشق کے اندر انہوں نے اسرائیل نے ان کے سفارت خانے کے اوپر حملہ کیا جس میں ان کے جو پاسداران انقلاب کے افسران ہیں ان کی شہادتیں ہوئیں تو انہوں نے بدلہ لیا اور انہوں نے اپنی سرزمین سے یہ آپریشن جو ہے لانچ کیا اور اسرائیل کی سرزمین کے اوپر جا کے حملہ کیا اور یہ ایران کا اسرائیل کی سرزمین کے اوپر اعلانیہ پہلا براہ راست حملہ ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی حملہ چھپ چھپا کے کر دیا ہو نہیں حملہ کیا یہاں سے میزائلز فائر کیے ان کو گھنٹوں لگے اسرائیل تک پہنچنے کے لیے اور اس کے بعد جو اسرائیل کا امریکہ کا دیا ہوا وہ میزائل کو روکنے والا یا انٹرسپٹ کرنے والا سسٹم ہے آئرن ڈوم سسٹم وہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا ہے وہ صرف ہماس کی صورت میں فیل نہیں ہوا تھا ایک بار پھر فیل ہو گیا ہے اور یورپ کا میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ شمال مغربی اسرائیل میں نشانے پر جا کر لگے ہیں اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اچھا ایک تو بات ہو گئی کہ انہوں نے براہراس اپنے گھر سے اپنی سرزمین سے حملہ کیا ہے اور یہ جواب دیا ہے کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم اس سے تگڑا حملہ کریں گے میں ذرا سینن کے حوالے سے بتا دیتا ہوں جو امریکی میڈیا ہے وہ کیا بتاتا ہے ان کے مطابق یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون اٹیک ہے انہوں نے لکھا یہ جو اس قسم کا استعمال ہوا ہے یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے اور آپ ایک طرف ایران تھا اور دوسری طرف ان میزائلز کو ان ڈرونز کو روکنے کے لیے امریکہ کو خود آنا پڑا یہ اس کے بعد برطانیہ کو آنا پڑا ایون ہمارا جو مسلمان ملک جس کو کہنا چاہیے اردن اور شابداللہ وہ ظاہر ان کی تو ایک پرانی تاریخ ہے اگر آپ کو یاد ہو وہ لارنس آف ایرابیہ والی تو جناب ان سب نے مل کے چونکہ امریکہ نے معنی ہے کہ ہماری میلٹری نے اسرائیل کی مدد کی ہے تو ایراک کے بورڈر کے اوپر بھی امریکہ اور برطانیہ نے مل کے گرائے ہیں اور اس کے بعد اللہ ماشاءاللہ جو جارڈن ہے یا اردن جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ان کی باقاعدہ جو ائر فورس ہے اس نے ایران کے بھیجے گئے ان ڈرونز کو یا ان چیزوں کو گرائیا ہے اب اندازہ کی دیئے کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف لڑنا ہے یا پھر ہم نے مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے میں ذرا ٹائمز آف اسرائیل جو اسرائیل کا میڈیا ہے اس کی خبر آپ کو دے دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جو جارڈینین جیٹس شاٹ ڈاؤن ڈزنز اف ایرانین ڈرونز فلائنگ ٹوارڈز اسرائیل سورسز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اردن کے تیاروں نے کئی درجن جو ڈرونز اسرائیل کی طرف اڑ رہے تھے ان کو مار گرایا ہے اب ایک تو ایران نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ یہ آپریشن تھا کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں تھا جس کو آپ یہ کہہیے کہ کوئی ایک سو تین سو سے زائے ڈرونز اور جو بلیسٹک میزائلز ہیں وہ فائر کیے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے مثال کے طور کے اوپر میرے سامنے کا جو ایک منظر ہے اس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے مثال کے طور کے اوپر جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ایران کے میزائلوں کو دیکھا جا سکتا ہے اس سے ہٹ کے اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کے بتایا گیا ہے کہ جو فوجی اڈا ہے اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹارگٹ کر کے اس کو تباہ کیا ہے اور اس کے بعد ان کا وہاں پہ جو ائرپورٹ ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر دیکھے دی ہم نے تو ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کر لیا مار گرایا صدر بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ نے اسرائیل کی لگ بھگ تمام ڈرونز اور میزائلز مار گرانے میں مدد کی ہے اور ان کے مطابق اب اگر یہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں صرف وہاں پہ اسرائیل کھڑا نہیں تھا بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ دوسرے لفظوں میں وہاں پہ امریکہ بھی تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے ہیں اور ایران اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور آپ اندازہ کیجئے گا یہ جو ڈرونز تھے یہ خودکش ڈرونز تھے اور اس سارے سلسلے میں جو کیا کہتے ہیں کہ وہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں ہم نے ناکام بنا دیا ہے لیکن اس سلسلے میں اسرائیل کی فوج کے ترجمان خود مان رہے ہیں ہماری ایک بچی زخمی ہو گئی ہے جی اسرائیل میں ایک جو فوجی اڈا ہے اس کو معمولی نقصان پہنچا ہے لیکن تفصیلات وہ نہیں بتا رہے لیکن میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے جو اسرائیل کے اوپر براہراس درجم و ڈرونز اور میزائلز فائر کے ہیں اس میں سے ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب پچاس فیصد سے زائد جو اہداف ہیں ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد جب ایران والا یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد ان کے جو اتحادی ہیں جس میں یمن شامل ہے جس میں لیبنان شامل ہے جس میں اراک شامل ہے ان کی جانب سے بھی اسرائیل پر مختلف جو ڈریکشنز ہیں جو سمتے ہیں وہاں پر حملے کیے گئے ہیں اور اب اس حوالے سے اسرائیل کہہ رہا جی چند ایرانی مزائل اسرائیل کی سرزمین پر گرے جیسے فوجی اڈے اور انفرسکچر کو نقصان پہنچا ہے دیکھئے اگر آپ اس بات کو بھی مان لیں کہ چند کو نقصان پہنچا ہے اور اسرائیل کے اندر گھس کے نقصان پہنچا ہے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران نے اعلان کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے ہم حملہ کریں گے ہم جواب دیں گے اور اب انہوں نے امریکہ کو کہا کہ آپ زیادہ مامرہ بنیے گا ورنہ پورے خلیج میں جو انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بتایا یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں ہم ان ٹارگٹس کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کیا انہوں نے کہا تھا اگر اسرائیل نے اس کے بعد مزید کوئی کاربائی کی تو ہم اس کے بعد جو رد عمل دیں گے وہ اس سے بھی زنگین ہوگا اور اب وہ اسرائیل جو پورے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑا جس طرح سے اس نے وہاں پہ شہید کیا ہزاروں کی تعداد میں اور نہ کوئی شرم نہ کوئی حیاء نہ کوئی دنیا اس کو روک رہی ہے نہ کوئی اخلاقیات ہے اس کے بعد اب وہی اسرائیل جو ہے وہ جنگی کابینہ بولا رہا ہے وہ تو ایک اور وہاں پہ اب اس اسرائیل کے اندر بھی ایک قیامت برپا ہے اور بالکل اسرائیل کی حکومت کو جواب اسی طرح سے دیا جانا چاہیے تھا اب آپ کو تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کرنے پڑ گئے ہیں اور اس کے بعد اب وہی یورپی یونین جو پہلے سارے وہ کہہ رہے تھے جی اسرائیل کا حق ہے اسرائیل کا حق ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی کالز فر ریسٹرینٹ یعنی تحمل کا مظاہرہ کرے چین کہہ رہے جی تحمل کا مظاہرہ کرے لیکن حماس کہہ رہے ہیں جناب یہ نیشنل رائٹ تھا ایران کا اٹیک کرنا اور اب دوسری جانب جو اسرائیل ہے وہ غزہ والے بچارے جو نہتے مسلمان ہیں ان کے اوپر آج بھی اسی طرح سے حملے جاری رکھے ہوئے اب ان کو تقریف ہے اب ان کے جو نیشنل سیکیریٹی کے منسٹر ہیں اتمار بن غویر اسرائیل کے وہ کہنا جی ایران کے اوپر اس کو کرش کر دے کرشنگ اٹیک کریں اس کے بعد اردن نے اور اراک نے جناب اپنی جو ائر سپیس ہے اس کو کھول دیا ہے خیر اراک نے تو وہ جو کیا سو کیا اس کو تو اس نے تو کچھ نہیں کیا لیکن جو اردن نے کیا وہ میرے خیال سے ایک بہت ہی عجیب صورتیال ہے لیکن اس حق جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے وہ چھوٹیوں کے اوپر تھے چھوٹیاں انہوں نے منسوک کر دی ہیں اس کے بعد آج جی سیون کا اجلاس جو ہے وہ بلائے جائے گا اور بتایا گیا جی جو ان کی ٹیم ہے بائیڈن کی وہ سیکیورٹی والی ٹیم وہ اسرائیل کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ صدر کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ سلامتی کاؤنسل جہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا تھا تو جناب اب سلامتی کاؤنسل نے جو ہنگامی اجلاس ہے وہ آج طلب کر لیا ہے اور یہ اسرائیل کی درخواست کے اوپر طلب کیا گیا اور کاجی ایران کا عملہ عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اب تو کہتے ہیں جی پاسدران انقلاب کو دہشتگر تنظیم قرار دیں اصل بات صرف یہ ہے کہ اب آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملا ہے آپ ان بچارے جو نہتے مسلمان ہیں ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے تھے اب دوسری جانب امریکہ نے نیتن یاہو کو اسرائیل کے وزیراعظم کو کہا ہے بھائی یہ جو ہو گیا ہے اب چپ کر کے اپنا موہ آپ کا لال انہوں نے کر دیا ہے اب بیٹھ جائیں اگر آپ اس کے بعد کوئی جوابی حملہ کریں گے کوئی جارہانہ آپریشن کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ جو ہے وہ ہرگز بھی نہیں دیں گے ظاہر ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے اندر حملہ کر سکتا ہے اور کھل کے حملہ کر سکتا ہے جو کہ ان کی توقع نہیں تھی تو ان کو پتا ہے اور ایران کہہ رہا ہے ہم نے اپنا فی الحال جو ملٹری ریٹیلیشن آپریشن تھا اس کو روک دیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے ہم نے آپ کو جواب دینا تھا ہم نے حملہ کرنا تھا ہم نے کر دیا ہے لیکن اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ہم اس سلطنے میں مزید جو ہے وہ پانچ گھنٹے تک جو تقریباً حملے جاری رہے ہیں اس کے بعد ہم مزید اس کے بعد سکتا رہیں گے اب اسرائیل کے وزیراعظم تڑیا لگاتا رہے کہ جناب فوج کسی بھی صورت میں تیار ہے اور ہم جو ہے وہ بالکل جیتیں گے لیکن آپ کو اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ ایران کے اندر تو بہرحال جشن ہو ہی رہا ہے ظاہر ہے انہوں نے ایک بہت بڑی ان کی کامیابی ہے اور انہوں نے ہم جیسے کو بھی پیغام دیا بھائی یہ جو مزائل ہوتے ہیں یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں جب آپ کی غیرت کے اوپر بات آ جائے جب آپ کے اوپر حملہ ہو جائے تو یہ یہ پریڈ کے اندر دکھانے کے لیے نہیں ہوتے یہ نمائشوں کے لیے نہیں ہوتے یہ اپنے دفاع کے لیے ہوتے ہیں یہ دشمن کو موت اور جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں جو ایران نے دیا ہے دلیری کے ساتھ باوجود اس کو نہیں بتا اس کے ساتھ کیا ہوگا پورا ایساک ورلڈ آرڈر اس کے خلاف ہوگا لیکن ایران ڈٹکے اور اس کے اوپر جو سب سے شاندار مناظر دیکھنے کو ملے ہیں وہ مسجد اکسہ سے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پہ فلسطین کے اور غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ بھرپور طریقے سے جشن مناتے ہوئے دکھائی دیئے اور صرف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ خیبر میزائلوں نے جو بہت ہی کامیابی کے ساتھ اسرائیل کے فضائی اڈے کو کام بنایا ہے اس کے بعد ایران کے اندر لیبنان کے اندر فلسطین کے اندر پوری دنیا میں جشن منانے والے تھے اس میں عبرانی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ان پوسٹرز کے اوپر کہ شیلٹر میں چھپ جاؤ اگلا تھپڑ شدید ہوگا اسی طرح سے برطانوی سفارت خانے کے بعد بھی تہران میں لوگ خاصے جمع ہوئے اور لیبنان کے دارہ حکومت دکھائی دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا اور اس کے بعد اب جہاں پہ یون سیکیورٹی کانسل کا اجلاس صدر امریکی صدر جی سیمن کا تو انہوں نے بھی بتا دیا ہے ان کو کہ جناب دیکھئے کیا کہتے ہیں کہ ہم مزید تو نہیں چاہتے لیکن ہم جواب بھی دیں گے اور اس کے بعد جو پینٹاگون ہے جو امریکی فوج ہے وہ کہے جی یعنی ہم ایران کے ساتھ کسی قسم کی محاضرائی یا لڑائی نہیں چاہتے ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے اور ایران نے فیلحال اس کا عملی مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ کیسے منایا جانا تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹس ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ